موسیقی 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 یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے لوگ سنتے ہیں اور جھوم جھوم کے سنتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ایک عشق ہے لیکن رمضان شریف کا مہینہ ایسا مہینہ ہوتا ہے جس میں آپ یہ کریجے کہ بے نمازی بھی نمازی بن جاتے ہیں اللہ اللہ نے ہمیشہ نمازی بنا دے تو ان لوگوں کے لیے ایسا چاہا کہ ایسا کلام ہونا چاہیے جب لوگ بندہ آرام سے بیٹھ کے آنکھ بند کر کے سنتا رہے ہیں تو وہ کلام انہیں پڑھ رہے ہیں اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس مہینے کی یکم رمضان یہ سیدنا پیارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی یوم میں ولادت ہے تو اس حوالے سے اس میں منقبت شامل کی میں نے اور اکیس رمضان المبارک جو کہ سیدنا مولا علی کا رضی اللہ تعالیٰ و جل کبی یوم شہدت ہے تو اس حوالے سے ان کی منقبت میں نے شامل کی ہے اور میں نے باقاعدہ کسی وولیم میں پہلی مرتبہ جو ہے منقبت مولا علی میں نے پڑھی ہے لیکن میں نے اللہ کا شکر دعا کرتا ہوں کہ میں نے منقبت پڑھی ہے منقبت پڑھی ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے دیکھتے میں ساتھ ٹیلی فون لائن پر کون موجود ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام جی آمد بیٹا میں میسیز مریم انور بول رہی ہوں لہور سے جی میسیز مریم آپ کل نہیں آئے تھے ٹی وی پہ تو اس قدر پریشانی مجھے ہوئی اس قدر پریشانی ہوئی میں یہ سمجھی کہ شاید آپ اہل اقتدار کے ہاتھوں جو سچی اور کھری باتیں کرتے ہیں انہوں نے کہیں آپ کا پروگرام نہ بند کر دیا ہو تو آج آپ کو دیکھیں انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ شکر ہے الحمدللہ الحمدللہ کہ آپ دوبارہ آگئے آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے اور شاید اب ہم مسلمانوں کے لیے یہی چیز رہ گئی ہے اور یہ میں آپ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں رمضان میں ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد دیں آپ نے بیٹا کہا ماں جب موجود ہے دعا کرنے کے لیے تو پھر کیا ہو سکتا ہے بیٹے کو کوئی بات کہنا چاہیں گی عویس رضا قادری صاحب موجود ہے مائے صاحب عویس بھائی سے کچھ کہنا چاہیں گی قادری صاحب سے بھی میری بس یہی درخواست ہے کہ مسلمانوں کے لیے دعا کریں اس وقت جو آفت مسلمانوں پہ ہے دنیا کے شاید کسی مذہب کے لوگوں پہ نہیں ہے تو یہ جو کچھ اسلام آباد وغیرہ میں ہو رہا ہے اس کے متعلق آپ بہت کھلی باتیں کرتے ہیں مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ کا پروگرام بن نہ کر دیا جائے چلے بس آپ دعا کر دی رہی ہے اچھا جی یہ تو خدشات ہیں اور عویس بھائی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم جی کون سا ہے بات کر رہی ہے میں فرا بات کر رہی ہوں جی لم سے جی فرا کیسے انکل جی میں بلکل ٹھیک ہوں ہمارے ساتھ عویس رضا قادری صاحب موجود ہیں ان سے کچھ کہنا چاہیں گی سب سے پہلے آپ کو رمضان کی مبارک بہت شکریہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بڑی مہربانی میں عویس رضا قادری سے اسلام علیکم انکل والیکم السلام علیکم جی فرمائیے میں آپ سے فرمائش کرنا چاہوں گی وہ علینات میں نظر کروں جانو جگر کیسا لگے گا بہت شکریہ بہت شکریہ ایک اور کالر موجود ہیں اسلام علیکم اب شروع ہو گئی آپ کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم اسلام والیکسلام جی محمد حلالظائب بورا جناب جی ابھائی صاحب سے جزارش ہوگی کہ وہ ایک اچھی سی نات تلاوت کریں اچھا جی بالکل نات سنائیں گے آپ کو ضرور پڑھیں گے بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا آپ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی فرمائش کر سکتے ہیں اے او اے لکھنے کے بعد اسپیس دے کر فور تری سکس پر سینڈ کر دیجئے یا آپ میری ویب سائٹ پر بھی جا کر فرمائش کر سکتے ہیں www.amirliaqer.com اور وہاں پر آمیر لکھنے کے بعد اسپیس دے کر فور تری سکس پر آپ سینڈ کر دیجئے اوہیس بھائی یہ جو آپ کی ما شاء اللہ نئی سی ڈی آئی ہے ویسے تو آپ کے لا تعداد مارکٹ میں والیومز دستیاب ہیں اور لوگ سنتے رہتے ہیں اس میں جو سب سے اچھا کلام ویسے تو یہ ہمیشہ مجھے عجیب سا لگتا ہے کہنا لیکن جو آپ چاہیں کہ میں اس سے ابتدا کروں اور وہ آپ سنانا چاہیں تو آغاز کریں اس سے جی ویسے تو میں جو کہ سید امام علیہ السلام علیہ حضرت سے بہت زیادہ عقیدت دکھتا ہوں تو ان کے کلام کو تو ظاہر ہے میں مقابل میں لاہی نہیں سکتا صحیح بار تو ان کے کلام جو میں نے پڑھا ہے ہم خاک ہیں اور خاک ہی اس کو چھوڑ کر اگر دیکھوں گا تو دو کلام جو ہیں مجھے بہت اس میں اچھ لگتے ہیں ایک علمہ جامی رحمت اللہ کلام ہے جو میں نے پڑھا ہے بس یہ شاہد کی صلی اللہ علیہ وسلم چومہ در ارض و سما تابہ توئی تابہ توئی چومہ در ارض و سما تابہ توئی تابہ توئی رشک ملک نور خدا انسان توئی انسان توئی رشک ملک نور خدا انسان توئی انسان توئی آیاتِ قرآن برویت تفسیرِ قرآن گے سویت آیاتِ قرآن برویت تفسیرِ قرآن گے سویت اے نور تو قرآن ماں اے نور روئے تو قرآن ماں اے روئے تو قرآن ماں ای ماں توئی ای ماں توئی اے روئے تو قرآن ماں ایمہ توئی ایمہ توئی یا مصطفیٰ یا مجتبا ارحم لنا ارحم لنا یا مصطفیٰ یا مجتبا ارحم لنا ارحم لنا دستے ہما بے چارارا داما توئی داما توئی دستے ہما بے چارارا داما توئی داما توئی من عاسیم من عاجزم من بے قسم حالِ مرآب من عاسیم من عاجزم من بے قسم حالِ مرآب یا شاہ پہ روزِ جزا پرسا توئی پہرسا توئی یا شاہ پہ روزِ جزا پرسا توئی پرسا توئی چو مہدر ارز و سماں چو مہدر ارز و سماں تابا توئی تابا توئی سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ تبارک اللہ ناظرین اکرام ابھی تو یہ سلسلہ جاری رہے گا عویز بھائی کو ہم ایک وقفہ لے کر ذرا خیوہ پلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں آپ بھی تھوڑی دیر جو کاموام ہیں نمٹالیں کہیں جانا نہیں ہے ابھی تو بہت ساری باتیں عویز بھائی سے کرنی ہیں خاص طور پر یہ اس مہینے میں ہمیشہ تشریف لے جاتے ہیں عمرے کی ادائیگی کے لئے تو کچھ مدینہ کا احوال بھی ان سے دریافت کریں گے عاشق رسول کو جب تک مدینہ کہہ کر اس کے دل کے تاروں کو نہ چھیڑا جائے اس وقت تک عشق کی جو چاشنی اور ہلاوت ہے وہ باہر نہیں نکلتی تو مدینہ مدورہ کا بھی ذکر ہوگا لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ شکریہ